ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو دا چینل جلو لان کرتے ہیں اور میرا نام ہے منیشا تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں یو کے جی کا انگلیس کا ورک سیٹ تو بچوں کا انگلیس کی ورک سیٹ میں کیا پڑھنا ہے کیسے آپ انہیں ورک سیٹ تیار کر کے دیں یو کے جی میں یہ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں تو جیسے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ال کے جی میں بچوں کو کیپیٹل ای بی سی ڈی ٹھیک ہے میں یہاں سے لے کے چلتی ہوں ال کے جی میں بچوں کو کیپیٹل ای بی سی ڈی اور سمال ای بی سی ڈی یہ تو اچھے سے پڑھا دیا جاتا ہے بچے سمجھ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کرسیو رائٹنگ میں جو الفابیٹ ہوتا ہے ای بی سی ڈی کرسیو رائٹنگ میں وہ یو کے جی سے سٹارٹ کرائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو بچوں کو پریکٹس کرانا ہے یہ کرسیو رائٹنگ والا پھر آپ کو یو کے جی میں کیا دیا جاتا ہے میک ورڈس ورڈس بنانے کے لئے دیا جاتا ہے جیسے اے فور ایپل اے فور اینٹ ٹھیک ہے بی فور بیٹ بی فور بول جروری نہیں ہے کہ دو دو ہی بنانے کو دیا جائے ٹھیک ہے یہ ایک بھی بنانے کو ایک ورڈس بھی بنانے کو دیا جا سکتا ہے جیساں میرے بچوں کو پڑھائے گیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ سیئر کر رہی ہوں لیکن الگ الگ اسکول الگ الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں تو آپ وہ جرور چیک کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو جرور پریکٹس کروانی ہے اوکے اس پیلنگ کے ساتھ انہیں دینا ہے لکھنے کے لئے پھر ہے میچنگ جیسے کیپٹل اے بی سی دی ادھر لکھ دیا اسمال اے بی سی دی ادھر لکھ دیا اور بچوں کو کیا کرنا ہے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دے بچوں کو کیونکہ یہ بھی آتا ہے ایکزام میں سیلیبس میں اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں بچوں سے پھر sounds of words بھی آتا ہے a e i o u دیکھیں five vowels ہوتے ہیں a e i o u تو اسی میں آپ کو words بنانے کو دیا جاتا ہے a sound کا e sound کا جیسے a sound میں کیا ہو گیا b a t bat c a t cat آپ بچوں کو اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں phonic sound کے help سے جیسے b b کو کیا پڑھتے ہیں b a t at تو b at bat c کو پڑھتے ہیں کیا k a t at تو k at cat اس طرح سے آپ بچوں کو یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے phonic sound کے help سے بچے اچھے سے spelling کو learn کرنا سمجھ جاتے ہیں پھر e ہے e sound میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے d en dan pen pen t en tan یہ سب آ جاتا ہے تو حالانکہ yuk gm بچوں کو دو ہی دو لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں لیکن انہیں پانچ سے لے کر دس تک انہیں یاد کرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہر ایک sound میں اب i میں آ ہو گیا تو b i n b t i n t پھر o p o t port c o t court ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بچوں کو قریب پانچ سے چھے تک تو جرور یاد کر رہے ہیں words اس کے بعد آپ دو یا تین ٹھیک ہے ان کی capacity کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں پہلے ایک ہی دے لکھنے کے لیے اس کے بعد دو دے دیں ٹھیک ہے بچے جیسے اسے learn کرتے جائیں گے pressure ایک ہی بار میں نہیں ڈال دینا ہے بچوں پر پھر اسی طرح u کا ہے تو u n sun ڈال دینا ہے اب جسے اس ہے u ہے n ہے تو بچے کیسے پڑھیں گے اس اس کا سونٹ کیا ہوتا ہے فونکس ہونٹ sir un an s u n sir an sun ڈال اس طرح سے f un f کا فونکس ہونٹ کیا ہوتا ہے for un an f un fun تو اس طرح فونکس ہونٹ کے حلق سے آپ بچوں کو پڑھائیں اس میں آتا ہے action word جیسے cooking washing verb میں ing لگا دیا جاتا ہے تو cooking washing flying drinking writing bathing تو یہ سب آپ کو action word میں آتا ہے تو اس میں آپ الگ سے worksheet تیار کر کے بھی بچوں کو action word سکھا سکتے ہیں جیسے cook لگ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر انہیں ing feel کرنا ہے تو اس طرح سے بچے کیا کریں گے کیونکس پورسن یاد رکھیں گے اور انہیں پتا ہے کہ ing تو لگا نہیں ہے اس طرح سے آپ action word لن کرا دے بچوں کو اب جسے action word میں نے پیچھے بتایا تھا تو جوائن دا ورڈ سے drink پلاس ing تو یہ بھی join کرنے کیلئے ورڈ دیے جاتے ہیں بچوں کو drinking کیا ہو جائے گا drinking cooking washing اس طرح سے میں نے تین ہی رکھا ہے آپ اپنے حساب سے جتنا بھی دے سکتے بچوں کو پھر identify picture آتا ہے بول ہے تو بی ای ڈی 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 ڈ sounds and circle اس میں بچوں کو کیا کرنا ہے وول sound انہیں پہچان ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا وول a e i o u ہوتے ہیں اور باقی جتنے بچے اس کے بعد b c d یہ سب consonant کہلاتے ہیں تو اس میں بچوں کا پہلے بتا دیں وول کتنے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے سرکل نہیں ہوگا آپ ایسے بھی کر سکتے کہ identify consonant and circle اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں پھر write a اور n مطلب article لکھنا اس میں تو جیسے ورڈ کے پہلے اگر وول آتا ہے تو وہاں پر n کا use ہوتا ہے بچوں کو کیا سکھانا ہے ورڈ کے پہلے بیٹ اسی طرح apple ہے apple میں a آرہ ہے تو کیا ہو جائے گا a n یہ consonant ہے تو a cat ٹھیک یہ بھی آتا بچوں کو u k g میں احسان کرا دی جاتی بچوں کو کہ a لگانا n که لگانا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن جب وول آج تو کو دیا جاتا ہے جس بوا ہے تو کیا ہو جائے گا boys b o y s k w is بچوں کیا لگانا s لگانا ہے ھیک k jambal verse دی جاتا یعنی کسی word کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے اور بچوں کو صحیح word پہچار نہ ہوتا ہے to n e p ہے تو پی این pen tar rat rat n us sun sun اسی طرح god dog اس طرح سے آپ جمبل word بھی دے سکتے ہیں پوچھے جاتا ھیک جی میں پیر بھی دی جاتے ہیں بچوں کو یاد کر آنا ہوتا ہے اس اسے bat end ball lock end key یہاں small l ہے lock end key table and chair اب یہ جب بچوں کا یاد کر آلے یہ پیر اس کے بعد پیر اور بہت سارے ہوتے ہیں آپ کو مل جائیں گے ویڈیو میں سرچ کریے گا تو بہت سارے پیر مل جائیں گے یا پھر ان کے بک میں بھی ہوگا تو اس کی بات جب آپ یاد کر آلے تو bat end یہاں feel کرنے کے لئے دیں بچے کیا بھرے گا ball lock end key feel کرنے کے لئے جرور feel کرنے کے لئے جرور دیں بچی کے ہے مطلب clear ہو جائے کہ بچی نے یاد کر لیا ہے پھر opposite words آتے ہیں لکھنے کے لئے opposite words آتے لکھنے کے لئے جیسے fast تو slow یہ بچوں کو یاد کرانا ہوگا old کا new fat thin big small hot cold tall short black white تو یہ بچوں کو opposite words یاد کرانا ہے اور feel کرنے کے لئے دینا ہے جس سے ان کی learning power بڑھے concept clear ہو بچوں کا پیسی ورک سویٹ بنا کے دے انگلیس کی جس سے ان کا learning power strong ہو اور class میں وہ score کر پائیں تو میں ایسی ویڈیوز بناتے رہتی ہوں بچوں کی اور 6-7 class پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے تو پلیس میری چینل کو لائک سبسکرائب جرور کریں اور کے پھر تھانک یو تھانک فور واشنگ